موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستانی فضائی حملے میں ایران میں حلاق بی ایل ایف دہشتگردوں کی تفصیلات منظر عام پر حلاق دہشتگرد دوستہ اور چیرمن زلہ پنچگور کرے حیشی تھا حلاق دہشتگرد دہشتگردی کی مختلف کاروائیوں میں ملاوث تھے بلاوال بٹو ایم کی ایم کے بغیر وزیر آزم نہیں بن سکیں گے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی لندن سے بائیکاوٹ کی کال کے سہارے بیٹھی ہے حالت مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر سامنے آئے ہیں نون لیگ دہشت کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے بلاوال بٹو کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے نوجوان الیکشن میں ضرور ووٹ ڈالیں سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں پشاور موبائل مارکٹ میں خوفناک آتش ضد کی کروڑوں کا سامان جل کر خاص تر آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا گیا سامان بچانے کی کوشش کے دوران چار دکان دار بری طرح چھلس گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ملک کے شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان اس کردوں میں درجہ حرارت منفی نہ تک گرنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل من بیٹاک آنے کا مزید لکہ کوروڑ بیو دیوی گرد وہ اٹھام ماں سے بیو طرح چھلے اٹھام چھلی اٹھام چھلی آپ کوشش بیوڑ بے ر چھلی اٹھام یا کیندا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور سیڈزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ایران میں بی ایل ایف کے ٹھکانوں پر پاکستانی سٹرائک میں حلاق دہشتگردوں کی ہوش ربہ ابتدائی تفصیلات منظر عام پر آگئیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ایران میں بی ایل ایف کے ٹھکانوں پر پاکستانی سٹرائک میں حلاق دہشتگردوں کی ہوش ربہ ابتدائی تفصیلات منظر عام پر آگئیں حلاق دہشتگرد دوستہ اور چیرمن زلہ پنچگور کا رہاشی تھا جس نے دوہزار تیرہ میں بلوچ لیبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کی اور بی ایل ایف کے کمانڈر فضل شیر اور طاہر گروپ کا رکن تھا دوستہ زامران سیکٹر میں منشاعت فروشی لوٹ مار میں ملابس ہونے کے ساتھ ساتھ پروم سیکٹر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد حملوں میں ملابس رہا تفصیلات کے مطابق دہشتگردی میں ملابس بی ایل ایف کے خفیہ ٹھیکانوں پر ایران میں کامیاب سٹرائکس کی گئی تھی ان سٹرائکس کے دوران حلاق دہشتگردوں میں دوستہ اور چیرمن ساحل اور شفق محمد وزیر اور فازو سرور ولد اصخر اور بجر اور سوغات شامل تھے حلاق دہشتگردوں میں ساحل لنگ اور شفق بھی شامل تھا جو معصوم پاکستانیوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشتگرد حملوں میں ملابس رہا ساحل لنگ دہشتگرد بلبل کا بھائی تھا اور مارگرٹ اور ہرنائے کے علاقے میں بھتے اور دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملابس تھا مصطفیٰ کمال نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی لندن سے بائیکارٹ کی کال کے سہارے بیٹھی ہے جلسے نے پیپلز پارٹی کے انویسٹمنٹ کو دفن کر دیا جلسے نے پیپلز پارٹی کے آرو اور ڈی آروز کو ناکام بنا دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اینکیوم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور ہم ہی بچائیں گے کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وعدہ تھا آٹھ فروری کو نہیں اکیس جنوری کو فیصلہ آئے گا کراچی کے عوام نے اپنا حق ادا کر دیا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ کراچی سے محبت کرے ایمکیوم کے کنوینئر نے مزید کہا کہ آج بابای قوم کے سامنے وعدے کی تجدید کے لیے آئے ہیں ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر سامنے آئے ہیں یہ واقع نئی جنگ اور نئی صفبندی کرنے کا ہے ایک طرف ظالم حکمران اور دوسری طرف مظلوم عوام ہیں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ منزل نظر آ رہی ہے پاکستان کے عوام کی جیت ہوگی مصطفیٰ کمال نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی لندن سے بائی کارٹ کی کال کے سہارے بیٹھی ہے جلسے نے پیپس پارٹی کے انویسمنٹ کو دفن کر دیا جلسے نے پیپس پارٹی کے آر او اور ڈی آر اوز کو ناکام بنا دیا تمہاری زمانتیں آج پروری کو ضبط کرائیں گے بلاول بھٹو ایمکیو ایم کے بغیر وزیر آزم نہیں بن سکیں گے بلاول کے بڑے بھی ایمکیو ایم کے بغیر وزیر آزم نہیں بنے تھے انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو ووٹ کے لیے پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے کراچی کے بیس سیٹوں کو ضائع کر دیا بلاول کہتے ہیں ان کے گھر میں پانی ٹینکر سے آتا ہے بلاول اپنے وزیر آلہ سے سوال کریں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے ہمارے لوگوں پر ایف آیا کاٹی گئیں مصطفیٰ کمان نے مزید کہا کہ کراچی کا ووٹ ایمکیو ایم پاکستان اور پتنگ کا ہے اگر ایک بھی ووٹ آگے پیچھے ہوا تو یہ مجمع آپ کے گھروں پھکس جائے گا دوسری جانب نورت نازو آباد میں ایمکیو ایم اور پی پی کارکنان کے دمیان ہونے والے جھگڑے کا مقدمہ ایمکیو ایم پاکستان نے بھی جوابی طور پر پی پی کارکنان کے خلاف ترچ کرا دیا ایمکیو ایم کی جانب سے ہیدری تھانے میں دی گئے درخواس میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ متحدہ کارکنان ہیدری مارکٹ کے قریب پمپلٹ تقسیم کر رہے تھے پی پی کے کارکنان نے ایمکیو ایم کارکنوں کو حیرانسہ کیا اور اقواہ کر کے اپنے انتخابی دفتر لے گئے دیگر کارکنان اپنے ساتھیوں کو چھڑانے وہاں گئے تو پی پس پارٹی والوں نے ان پر بھی تشدد کیا پاکستان پی پس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے اس وقت دو جماعتوں کے درمیان سیاسی مقابلہ ہے مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان پی پس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے اس وقت دو جماعتوں کے درمیان سیاسی مقابلہ ہے سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں انہیں ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کیا جاتا میں ہر کسی کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد سترہ وزارتیں اور اشرافیہ کو دی جانے والی سبسیڈی بند کر کے ہونے والی بجت کو عوام پر خرچ کریں گے چیئرمنٹ پی پی نے کہا کہ مسلم دیگنون پوری طاقت اور دہشت کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان سے انتقام دے رہی ہے ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی مخالفت اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے بلاول بھٹو نے کہا تحریک انصاف کے نوجوان الیکشن میں ضرور ووٹ ڈالیں آپ کی طرح پی پی نے بھی نون لکھ کے ظلم برداشت کی ہیں ملک کو نوے کی دہائی کی سیاست سے بچائیں چیئرمنٹ پی پی نے کہا کہ نوجوان میرا یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں آپ کے مقابل تو لاہور میں کوئی نظر نہیں آ رہا ووٹ کو عزت دو کو نعرہ لگانے والے بھی خائب ہیں سابق وزیر خرجہ نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں ووٹ کو عزت دو کے دعوے دار اپنے نظریہ کو چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں یہ اپنے نظریہ کو چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے نظریہ کو نہیں چھوڑتے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو نے لاہور میں انتخاب مہم کے سلسلے میں جلسہ عام سے خطاب میں موسم ڈیگ نون کو کڑی تھنقیت کا نشانہ بنایا بلاول بھٹو نے سوال کیا آخر کب تک پنجاب پر کبھی شعباز تو کبھی وسیم اکرم پلس کو مسلط کر کے لاہور کو سزا دی چاہتی رہے گی بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپس پارٹی کا لاہور میں کم تعداد میں ہونے کا تانہ دینے والے بھول گئے کہ لاہور میں کارکنوں نے شہید ظلفکار بھٹو کی شہادت پر خود سوزیاں کی بی بی پاکستان آئیت اللہور نے شاندار استقبال کیا اور انہیں وزیر آزم بنوایا چیون پیپس پارٹی نے مزید کہا کہ دس مکاتی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اقتدار میں آتے ہیں سترہ وزارتیں اور اشرافیہ کو سبسیڈی دینا بند کر دیں اور اس سے ہونے والی بجت کو عوام پر خرج کریں گے بلاول بھٹو نے کہا مجھے وزیر آزم بنوایا تو آپ کی تنخواہیں پانچ سال میں ڈبل کر دیں گے سولر پینل کے ذریعے تین سو یونٹ سر بجلی مفت کر دیں گے خواتین اور کسانوں کو کارٹس پر آخم کریں گے پشاور میں رات گئے موبائل مارکٹ میں خوفناک آتش زدگی سے کروڑوں کا سامان چل گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پشاور میں رات گئے موبائل مارکٹ میں خوفناک آتش زدگی سے کروڑوں کا سامان چل گیا آتش زدگی کی اطلاع ملنے کے بعد فائبر گریٹ کی درجنوں گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں آگ کے شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا گیا دشوار راستوں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ریسکیو آپریشن میں فوجی جوانوں کے علاوہ ائر فورس کنٹورمنٹ بورٹ کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ پشاور کے علاقے صدر کی موبائل مارکٹ میں پیش آیا جہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک دکان میں آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری مارکٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ اس قدر شدید تھی کہ متعدد دکانے اور کرون روپے کا سامان راکھ میں تبدیل ہو گیا سامان بچانے کی کوشش کے دوران چار دکاندار بری طرح چھلز گئے موبائل مارکٹ کے گرد موجود گھروں کو خالی کروایا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ترجمان بلال احمد نے کہا کہ موبائل مارکٹ میں لگنے والی آگ کی شدت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دیا گیا امارت میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات آئیں آگ بجھانے کے عمل میں تیس کے قریب گاڑیاں چار پاؤزرز اور ایک سو تیس سے زائد پائر فائٹرز شامل تھے ائر فورس کی چھے گاڑیوں بھی موجود تھیں کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارج سے شہر بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارج سے شہر بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کراچی کے مختلف علاقوں گلستان جہور گلچن اقبال کورنگی لیا قطبات اسکیم تینتیس گلچن امیمار نارف ناسواباد اور منظور کالونی میں علی اصف موصلہ دھار بارش ہوئی اس کے علاوہ کورنگی لانڈی ملیر اور ائرپورٹ کے اطراف میں ہلکی بارش ہوئی بارش کے بعد تھنڈی ہمائے چلنے سے شہر میں سردی کی شدت بڑھ گئی ہے مہک میں موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ جیکاباباد، ہیدراباد، سکھر، لڑکانہ، دادو، کشمور اور پوریدن میں دھن رہنے کا امکان ہے دوسری جانب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے بیشتر بلائی علاقوں میں خوشک سالی کا سلسلہ برقرار ہے ملک کے شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا جبکہ پنجاب میں بھی سردی کی شدت برقرار اور دھنے زافے کا امکان ہے لہمے پارا منفی بارہ جبکہ اسکردو میں منفی نو تک گرنے کا امکان ہے شمالی ولوچستان میں بھی موسم شدید سرد رہے گا جبکہ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخہ کے میدانی علاقوں اور والائی سندھ میں سردی کے ساتھ دھن اور اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے لہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے سرد ہوایے چلنے سے ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور درجہ حرارت پانچ ڈگری تک جا پہنچا ہے ولوچستان کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی ازنا میں شدید سرد رہے گا سندھ کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوش رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی